اہل حرم کا شرف جہلیت اور اسلام میں کہ میں بڑے عزت والا بڑے شرف والا انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اہل حرم میں سے ہوں وہ شرکین عرب کی عزت تھی شرف والے تھی جانتے ہیں آپ لوگ قریش کا قبیلہ اشرف قبائل العرب کیوں بھئی سب سے زیادہ شریف ترین قبیلہ کیوں تھا اور قبیلے بھی تو تھے کیوں تھا کیونکہ اہل حرم تھے تین سو ساٹھ بط تھا قابع کے اردگرد لیکن اہل حرم تھے ان کے عزت کی جاتی تھی موقع دیا اور موقع دو دن دس دن دس سال بیس سال سو سال نہیں اس سے زیادہ یہاں تک کہ انہی میں سے ایک نبی کو بھی بھیجا جو ان کے نزدیک الصادق الامین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے سب سے بہترین انسان جس پر دو لوگ اختلاف بھی نہیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی انسان ہے نہیں مکہ کی سرزمین پر دو مشرقین جلل نہیں کرتے تھے لیکن عجب بات ہے جب دعوت توحید لے کے آئے تو سب سے برے بن گئے ان کے نزدیک عجب بات ہے اللہ لیکن کتنے عرصہ اور ان کا شرف باقی رہا وہ شرف تیرہ سال کے بعد کمزور ہوا کیونکہ تیرہ سال نے انہوں نے حد کر دی یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو چھوڑتے ہوئے روک رو رہے تھے کس پیارے سرزمین سے مجھے نکال دیا جا رہا ہے فرماتے ہیں اے مکہ کی سرزمین تو مجھے بہت پسند ہے اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نہ نکالتے ہیں میں کبھی نہ نکلتے ہیں آٹھ سال اول اللہ نے محلت دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کاش ابھی عقل آ جائے جنگِ بدر میں شکست ہوئی تب بھی عقل آئی جنگِ احد واپس آگئے ریزلٹ پھر بھی شکست ہوئی تب بھی عقل آئی جنگِ احزاب میں سارے مشرکن عرب ملکے یہودیوں کے ساتھ سب ملکر اس دین کو مٹانے کے کوشش کی توحید اور سنت کو مٹانے کے کوشش کی اہلِ توحید اور اہلِ سنت مٹانے کی کوشش کی ناکام ہوئے تب بھی عقل نہیں آئی آخر ہجرت کے آٹھویں سال اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ شرف چھین لیا آج تک جب ان کا نام لیا جاتا ہے نا ابو جہل ابو لہب تو دو گالیاں ضرور نکلتی ہیں کہاں تھا وہ شرف اور کہاں آج وہ لانت کے قابل ہو گئے ہیں اور یاد رکھ اللہ تعالیٰ کا قانون نیک ہے اگر اہلِ حرم اور یہ مسلمان عام طور پہ اور اہلِ حرم خاص طور پہ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہیں گے تو واللہ وہ وقت دور نہیں کہ ان لوگوں پر بلہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے بعض لوگ حرم کے اندر بیڑھ کے غلط فتاوہ دیتے ہیں گمراہی کا راستہ دکھاتے لوگوں کو شرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کا مفتی بنایا ہوا ہے عجب بات ہے واللہ لیکن کاش کہ وہ توحید اور سنت کو سمجھ لیتے ہیں اپنے گروہ کو اپنی جماعت کو خوش کرنے کے لیے غلط فتاوہ دیتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ نمبر نو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عملا کرنا اور توحید عبادت شکر کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِئِلَا فِي قُرَيْشِ اِلَا فِي هِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفَ اللہ نے ان کو مانوس کیا خوش رکھا تجارت سے گرمی ہوتی تو شام کی طرف چلے جاتے ہیں سردیا ہوتی کیونکہ شام میں سردی پڑتی ہے تو پھر یمن کی طرف تجارت کرتے ہیں رحلت شِتَاءِ وَالصَّيْفَ راستے میں ڈکیت اور بدکار لوگ راستہ کاتنے والے لوگ لٹے رہے جب پتہ چلتا کہ یہ اہلِ حرم کا قافلہ ہے تو ان کے لئے راستہ اور آسان کر دیتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں عجب بات اور چھوٹے موٹے تاجر دوسرے جو اہلِ حرم سے باہر ہوتے وہ بھی قریش کا امتظار کرتے کہ قریش کا قافلہ کب نکلے گا یہ بابرکت قافلہ ہے اسے آج تک کبھی کسی نے لٹا نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پھر شکر تو کرنا چاہیے کی نہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ کیا حکم دیا شکر اس نحمت کا شکر کرنا ہے تو تین سو سات بوتوں کو گرا دو توڑ دو اور اس گھر کے اکیلے ایک رب کے عبادت کرو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ ذَلِكَ نہیں فرمائے تمہارے قریبے تمہارے ہی گھرے عجب بات دیکھیں یہ ابو جہل کا گھر ہے یہ قابہ ہے اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ کیا قدر کی ہے اللہ کے گھر کی جو اللہ کے گھر کی قدر نہیں کی تو آج اس کا کوئی نام نشان تک نہ رہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ آج اس کی ہمیں قدر ہے آج ہم نے یہ سیکھ لیا جان لیا میرے اوپر کتنی نعمتیں اللہ تعالی کی واللہ میں گن نہیں سکتا آپ خود اپنا محاصبہ کریں لوگ حج کے لیے آتے ہیں عمرے کے لیے آتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں مرہ بھی کر لیتے ہیں کاش وہ اس جارت سے اس حج سے اپنے شرک بدعات و خرفات سے توبہ کر جاتے ہیں اپنے سود سے جھوٹ سے فریب سے دھوکے سے ظلم سے توبہ کر کے جاتے ہیں سودی آتے ہیں حج کرتے ہیں واپس جا کے پھر وہی سودی کاروبار ظالم آتے ہیں ظالم واپس چلے گا شرک کرنے والے آتے ہیں واپس جا کے وہی شرک کرتے ہیں سبحان اللہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ مشکل جملہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی ایک رب کی عبادت کرنا سیکھ لوگ اللہ وہ پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے نمبر دس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افسائی اصحاب الفیل کے قصے سے اللہ تعالی نے حوصلہ افسائی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اوروں کے صحابہ کو دی کہ پریشان نہ ہونا یہ جو تمہیں اب تکلیفیں دے رہے ہیں عذاب دے رہے ہیں یہ ابراہ اور اس کے لشکر سے زیادہ طاقتور نہیں ہے جب میں نے اپنے گھر کی حفاظت اس بڑے لشکر سے ابابیر کے پرندوں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر کبھی پریشان نہ ہونا میں تمہارے ساتھ ہوں دل میں اتمنان حاصل ہوتا ہے چہرے پر رونک زندہ ہو جاتی ہے اگرچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کروائی کو یقین تھا یقین تھا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے لیکن ایک مصیب بزدد وہ شخص جو تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پیغام آتا ہے اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِعِلِ تو دل میں ٹھنڈک سے نحسوس ہوتا ہے سکون پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میرے رب بھی میرے ساتھ ہیں کیا کر لیں گے لوگ جال لے لیں گے نا یہی کر سکتے اور کر بھی کر سکتے ہیں اس لیے صحابہ کرام کے لیے جان دینا جو ہے وہ مشکل بات نہیں تھی آگے بڑھتے تھے ہمیشہ سبحان اللہ کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ان کے رب نے ان کے لیے اختیار کیا ہے پسند کیا ہے وہ ہی ان کے حق میں درست اور اچھا ہے اور یہ حوصلہ افضائی یعنی ایک صورت یہ ہے جس نے اپنے گھر کے حفاظت ابراہ اور اس کے لشکر سے کی تو اپنے نبی اور اپنے دین کی حفاظت اپنے دشمنوں سے کرے گا دوسری صورت حفاظت کی اور حوصلہ افضائی کی جس نے اپنے گھر کی حفاظت اس وقت کی جب اللہ کے گھر کے رکھوالے مشرک تھے تو وہ رب ہماری حفاظت ضرور کرے گا کیونکہ ہم مومن ہیں موحد ہیں سبحان اللہ نمبر گیارہ ایمان اور توحید کی اہمیت اور امن و امان کی بنیاد ایمان ہے اور توحید ہے ایمان نہیں تو کوئی امن بھی نہیں اس لئے ایمان کے لفظ امن و امان سے لیا گیا ہے لغت میں لفظی طور پر ایمان کے لفظ امن و امان سے لیا گیا ہے جب ایمان نہیں تو کوئی امن نہیں جب کوئی امن نہیں تو پھر کوئی خیر بھی نہیں اور ایمان کی بنیاد ہے توحید ہے عبادت نمبر بارہ محفوظ وہی ہے جس کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے محفوظ وہ نہیں جو اپنی حفاظت کرتا ہے ہم لوگا اپنی حفاظت کرتے ہیں العمل بالاسباب کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اعقلہ ثم متوکل ایک شخص نے ایک بدو نے اعرابی نے چلتے چلتے اپنے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور چلا گیا چھوڑ کے اللہ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلایا اور فرمایا کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس اعرابی نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توقل کر کے میں اللہ پر بھروسہ کر کے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعقل ہاں ثم متوکر اسے پہلے باندھو پھر لطے توکر کرو ہم نے جتنی بھی اپنی حفاظت کا سال عثمانے کا ٹھاک کیا ہوا ہے یہ اخت بالاسباب ہے اصل حفاظت کرنے والا رب دل جل سبحانہ وتعالی ہے اس لئے انسان کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے جو سیفٹی سسٹم ممکن ہے آسان ہے آپ کی سلامتی کے لئے آپ کے اردگرد لوگوں کی سلامتی کے لئے تو اس پہ عمل کرو اب ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں ہمیں موت سے بچا سکتی ہے یہ نہیں بچا سکتی لیکن ایکسڈنٹ میں کیونکہ ایکسڈنٹ کا امکان ہوتا ہے بڑے مشکل مسئلت سے یہ بیلٹ جو ہے محفوظ کر سکتی ہے اور جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم لوگ اگر اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بیلٹ کے ہوتے میں بھی مشکل وہاں چینے تکلیف ہونے ہیں وہ تو ہو کے رہے گی لیکن ایک چیز بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو جاتا ہے شفاة اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیا بستہ پر تردتا رہے نہیں میں رکھا ہے جیسے کسی بھی کہا ہے یہ سوالت ہے ویکسین کا استعمال بچوں کے لئے کیوں بچوں کے ویکسین لگاتے ہیں اللہ پہ توقع کر بیمار لگنے تو لگ جائے گی یہ اس لئے لگاتے ہیں اپنے طرف سے ہم حفاظت کر رہے ہیں تقدیر کو ہم تک بدل نہیں سکتے اور تقدیر تو ہم نے چھپی ہم جانتے نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں الاخذ بالاسباب تو اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کی دعا کرتا رہے اور اپنے بھروسے پر اپنے سر پر ہمیشہ کچھ نہ کرے یاد رکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے تو اتنا باڑی گارڈیں کیا کر سکتے جب وقت آیا تو باڑی گارڈ بھی نہیں تھے اس وقت عجب بات ہے کہ کتنی بڑے ایسے لیڈر تھے کہ اردت سارے باڑی گارڈ کڑیں مارنے والے نے اسے کو شوٹ کے مار دیا باقی سب مو دیکھتے رہے کیوں کہ وہ کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں یوں کہیں کہ میرے رب میرے ساتھ ہے وہ میری حفاظت کرے گا ہاں پھر باڑی گارڈ بھی رکھیں جو رکھنے رکھیں لیکن اصل حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سبب ہے حفظ و امان کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے دس سال سے کم عمرتی یا غلام احفظ اللہ یحفظ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہارے حفاظت کرے گا دین کی حفاظت کرنا جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتا ہے لیکن دین کی حفاظت کیسے کی جاتے ہیں شرک سے بدعات سے نافرمانیوں سے داڑی رکھنے سے صرف یا پگڑی پہننے سے یا ماتے پر تسرت سجور سے محراب بننے سے اسے دین کی حفاظت کرتے ہیں آپ یہ جاننے کہ عبد الرحمن بن ملجن المرادی الخارجی کون تھے جانتے ہیں کون تھے سیدنا علی رضا عنہ کا قاتل زیانت اللہ علیہ جب علماء اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی داری تھی اور اس کے پیشانی پر کسرت سجدے کے نشان تھے وہ بھی دین کی حفاظت کرنے کے لئے نکلا تھا اپنے گھر سے اس کے نزدیک دین کی حفاظت تھی سیدنا علی کا قتل عجب بات ہے نا یہ کون سا دین ہے جس کی حفاظت کے لئے دین کی رکھ والوں کو دین کی محافظوں کو قتل کر دیا جائے اگر سیدنا علی رضا اللہ تعالی عنہ عن اصحابتِ اجمعین دین کی محافظوں میں سے نہیں ہیں تو پھر کون ہے امت میں اگر سیدنا علی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے صحابہ کرام کے بعد اگر صحابہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں تو پھر کوئی ولی ہو نہیں سکتے بتا دمی آپ کو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں اولیاءوں کے سردار ہیں تو دین کی ہی حفاظت کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے جاننا چاہیے انسان اپنے علم سے مغرور نہ ہو ارے میں بڑا عالم جسد کچھ آتا ہے عبد الرحمن بن ملجیم اپنے وقت کا عالم تھا سبع عمد بن خطر عنہ نے ان کو مصر بھیجا تھا لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لئے سبع عمد کے انتخاب کیا ستا تھا کسی جاہل کو بھیجتے ان کے نزدیک سمجھدار علم والا تھا لیکن محول کا اثر دیکھیں آپ خوارش کی گروہ میں جا کے بھنس گیا اس کے دوست خوارش بن گیا صاحب اکرام نے نصیحت کی چھوڑ دے اس راستے کو لیکن راستے کو نہیں چھوڑا صاحب اکرام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر گیا آہستہ آہستہ حق سے دور ہوتا گیا اور باطل میں رہتے ہوئے باطل کو حق سمجھ کے اپنے زندگی بسر کرتا رہا ایک وقت آیا روسیٰ سیدنا علی کو شہید کر دیا قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشق الاولین سب سے بدترین انسان پہلے لوگوں میں سے جو سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے وہ اشق الاخرین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے پیوان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سب سے بدترین انسان بعد میں آنوائے لوگوں میں سے جو آخرین ہیں وہ شخص ہے اے علی جو تمہیں اس جگہ پر مار کے تمہیں قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو یعنی متعین بھی کہا کہ یہاں پہ تمہیں مارے گا اشق الاخرین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَاجِعُونَ میرے پہ دین کی حفاظت کرنا سیکھو دین کی حفاظت کی بنیاد ہے التوحید اور اس کے ساتھ ہے اتباع السنة اور یہ کلمہ التوحید کے دونوں تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنة ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں توحید اور سنة تک ہم نے پہنچنا کیسے ہے صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کر کے السلح الصالحین کے راستے کو اختیار کر کے انہوں نے کیسے سمجھے قرآن اور حدیث کو اگر ہم وہی راستے اختیار کریں اور ان کی سمجھ کے مطابق ہم بھی سمجھنا آج سے شروع کر دیں تو امت میں سے یہ فسادات یہ اختلافات یہ تفرق اب آج سب ختم ہو جائے لیکن تب یہ ہوگا جب ہم چاہے ہم چاہتے ہیں نمبر تیرہ ایمان کے خاتمے سے ایمان کے جانے سے کوئی خیر باقی نہیں رہتا اور جب کوئی خیر باقی نہیں رہتا تو پھر شر بھی باقی رہتا ہے اور جب شر باقی رہتا ہے تو پھر قیامت قائم ہو جاتی ہے اس لیے دوسر سوئے قطعین کہ پھر صاحب نے بتایا تھا پچھلے درس میں وہ کمزور زعیف بدصورت انسان حبشہ سے آئے گا اور کعبے کو توڑ دے گا کیوں نے اللہ تعالی حفاظت کرے گا اپنے گھر کی جیسے پہلے کی تھی کیونکہ اب اہل ایمان باقی نہ رہے اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرنے والے باقی نہ رہے تو پھر اللہ تعالی کے دھر کا وجود کس لیے کیوں باقی رہے گا اور قیامت قائم ہوگی عرہ شرار الخلق بدترین لوگوں پر نمبر چودہ بدترین لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ وہ قبروں پر مساجد تعمیر کرتے رہیں گے آج آپ حال دیکھ سکتے ہیں امت کا کوئی شہر ایسا ہے کسی مسلمان ملک میں جہاں پر کسی قبر پر کوئی مذہب قائم نہ ہو کوئی جانتا ہے سوائے سعودی رب کے علاوہ کسی کو پتا ہے تو بتا ہے میرے علمیں نہیں ہیں سچ بات ہے نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے نمبر ایک محسوس طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی جو بناوٹ ہے فیزیکلی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر جیسے کہ صحاب فلس اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اور دوسری قسم کی حفاظت معنوی معنی کے اعتبار سے کہ اسے امن و امان کی جگہ بنائی ہے تو اس پر امن باقی رہے گا تا قیامات نمبر سولہ ان من اعمال بالخواتیم عملوں کو در و در انسان کے خاتمے پہ ہوتا ہے اب جو آخر عمل کرتے ہیں اور جس پر خاتمہ ہوتا ہے وہی آپ کے پوری زندگی کا نیچوڑ ہے اس لئے کسرت سے اعمال سالحہ کرتے رہیں امانیات کا ماحول قائم کریں اپنے دوست بھی مومن بنائیں تاکہ آپ کا اشنا بیشنا اڑنا بھی چھونا خیر پر ہو ایمان پر ہو وہ جو انسان عمل کسرت سے کرتا ہے تو پھر اس کو موت بھی اسی عمل پہ ہوتی ہے جو وہ کسرت سے کیا کرتا تھا نمبر سولہ نعمت کے شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ نعمت کا شکر کرنے کا طریقہ ہے العمل الصالح اللہ تعالی کی فرم برداری زبان سے نہیں صرف عملا کر کے دکھائیں اعملوا آل داود شکر اے آل داود عملا شکر کرو اپنے عمل سے شکر کرو اور سبسے بڑا اور بنادی عمل صالحے توحید العبادہ اور ترک توحید عبادت مکنم واللہ علم سبحانک اللہ ومحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليک سبحانک اللہ